السلام علیکم ایم وآلیکم ایم وآلیکم در تیار میویاں بس لگا اکنیش کروکو بہت مکی ایم وآلیکم آپ کو اپنے شرم تو گزید ہے آپ کو بجانے شرمی کرنا بها جو ہے ایک منٹ بھر کے سوچ ہے آپ کو نہ شگر آئیٹ کرنی ہے انہیں صرف کریںまり بس آپ نے اس کو ڈالا ہی آپ نے پانی آئیٹ کیجئے بہت آپ کے شرمی آئیٹ جناب بہت آسان بہت سمپل اپنی ریسپی کی طرف آپ دیکھیں گا کہ کس طرح سے ہم نے تیار کیا ہے بہت آسان سٹیپس ہیں چلتے ہیں ہم جلدی سے ویڈیو کی طرف 200 گرام میں نے املی لی تھی سیڈ کے ساتھ جس کو میں نے بھی گویا تھا اور اس کو پل پورا میں نے نکال لیا اور سیڈ ڈالا کر دی ہے سیڈ میں نے ترو کر دی ہے اور میں نے یہاں پر لیا ہے آلو کھارے 200 گرام دونوں چیزیں 200-200 گرام لی تھی اور ان کو میں نے بھی گو دیا تھا اوورنائٹ کے بعد جو ہیں میں نے اچھا سے سیڈ نکال دیا ہے تو یہ ان کو دیکھے مکس کر لیا ہے آلو کھارے اور امڈی کا صرف پل اس وقت میرے پاس یہاں پر موجود ہے اب اس کا نیکس سٹیپ ہے وہ ہے بلینڈنگ اس کو ہم بلینڈ کر رہیں گے بلکل سمودھ بلکل سمودھ پیوری کی طرح ہم اس کو بلینڈ کر رہی گے ایک جگ لے رہی ہوں اس کے اندر میں اس کو شامل کر رہی ہوں دیکھے گا کہ سیڈ نہیں ہوں دیکھا ہی ہو گیا اس کو چھے پر ہم بلینڈ کر لیں گے دیکھیں بہت اچھا سمودھ سا ہے جیسے بلینڈ ہو چکا ہے اس سے بول میں ہم نے اس لگ سا تھا اسی میں ہم نے موٹی جالی سے یہ موٹی جالی ہے اس سے ہم اس کو چھان لیں گے اس کو چھانی موٹی nemبوٹی ہو جیسے اس کو چھانے سا ہوں نگ سے چھانے موٹی بہت دیکھت دیکھیں ہیں آمد بہت دیکھے ڈیڑھ کا پانی ایڈ کرنے کے بعد فلیم ہوند کریں گے اور تھوڑا شگر کو ڈیزولف ہونے دیں گے شگر دیکھیں ہماری اچھے سے ڈیزولف ہو چکی ہے تو میں اس کے اندر سے ہماری پیورے بنایا تھا وہ اس کے اندر شامیش کریں گے تو یہ دیکھیں اس وقت یہ بیچینی جو ہماری گھلی ہے اور جو ہم نے اس میں دالا ہے اپنا بیوری وہ تھوڑا سا دیکھیں اس سے رنی ہو رہا ہے ہمیں اسے تھوڑا سا تھک کرنا ہے تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے تو اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے تو یہ ہمارا تھک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا اور کتنا گاڑا رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گی تو اس کو ہمیں ہم پکنے دیتے ہیں بلکل لو فلیم کے اوپر میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ خود ہی جو ہے بوائل ہو رہا ہے بیچ میں آکے میں تھوڑا سا چمچ مگارا چلا لیتیوں تاکہ سائیڈ مگارا جو ہے اچھے سے خلیم رہے تو یہ بس اس طرح سے میں اس کو اچھے سے پکا رہا ہے تاکہ یہ تھک ہو جائے تو یہ بہت اچھا سا تھک ہو گیا ہے اس طرح سے پہلے میں اور اب میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو کافی فرق نظر آئے گا آپ کو تو یہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے میں فلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا جب تک اچھے سے ہو جائے گا پھر ہم اس کو اپنی بوٹل کے اندر ہم سیف کر لیں گے اس کو میں کب تک تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اور جب تھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا اس کو چھان تو ہم نے لیا تھا پہلے سے تو آپ چھاننے کی تو ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو سیف تھنڈا کریں گے تو یہ ہمارا زبردہ سب جو ہے جو شربت ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ایک سے دیڑھ مہینے تک کے لیے فریج کے اندر آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتی ہیں آپ کو اسے ون ٹائم بنانا ہے اور یہ دکھیں میری بوٹل جو ہے دو سو گرام دو سو گرام تو ٹوٹل چار سو گرام جو اور اس کے علاوہ بہت ہی زبدس اس کا فلیور ہے اور اس کو ضرور ٹائے کریں بہت آسان ہے اس کو بنانا اور لمبا ٹائم آپ کا چلے گا بھی آپ لوگ جو فلیور والے ملک یا فلیور والے جوس یا شربت بناتے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ یہ بنائیں یہ جگر کے لیے بہت فائدے مند ہے اور یہ آپ لوگ کے لیے میدے کو تھندک دے تو بہت ہی بہترین ہے اور رمضان کے لیے تو ہی بیس ٹائٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہی بچ گیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر یہ آئیس ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال ہوں پانی اور یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ بھی آپ نے ایٹ نہیں کرنا ہے سب کچھ شگر وگارہ سب ایٹ ہیں آپ نے صرف اس کو پانی ڈالنا ہے اپنا کسی بھی گلاس میں اگر آپ جگ میں بنا رہیے تو جگ کے اندر بھی آپ نے صرف اپنا یہ ڈالنا ہے شربت جو ہم نے یہ نورس بنا لیا ہے اس کا لیکوڈ یہ بنا کے اور اس کے بس آپ نے ہلکا سا سا مکس کریے گا تو آپ کا جو شربت ہے ہمڑی اور آلو بخارے کا وہ ریڈی ہو جائے گا تو تقریباً ایک منٹ کے اندر آپ آرام سے یہ پورا جو جگ ہے وہ تیار کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بہترین اور مزیدار اور ریفریشنگ ڈرنک ہے اس کو ضرور ٹرائے کرجئے گا اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں املی اور آلو بخارے کے اور اس کے اندر آئرن بھی ہے املی میں بھی آلو بخارے میں بھی تو بہت ہی بہترین آپ کو یہ جو ہے یہ رہے گا آپ لوگ کے لئے رمضان کے اندر آپ لوگ کو بہت زیادہ صحت دے گا انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نازمی آپ لوگ کو پسند آئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی